لوگ حرام کمائی کے اندر ظلیل اور رسوہ بھی ہو رہے ہیں حرام کمائی بھی حرام ہے نا اور اوپر سے زلت بھی ہے دونوں چیزیں حرام بھی کمائی رہے ہیں اوپر سے زلیل بھی ہو رہے ہیں بروسہ اللہ کی ذات پہ کرو تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے بروسہ کرو اللہ کی ذات پر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام کار چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جاؤں بروسہ کا مطلب کیا ہے ایک صحابی نے حضور کی وارگاہ میں میں یہ اوٹ کیل کے ساتھ باندھ دو یا کھلا چھوڑ دو اور اللہ پر بروسہ کرو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بروسہ کرو اس ہی اللہ پر بروسہ کرو لوگوں کو اللہ پر بروسہ نہیں ہوتا نا وہ جمعہ کو بھی سٹل نہیں گراتے کیونکہ ان کو اللہ پر بروسہ نہیں ہے ان کا بروسہ اپنی ذات پر ہے ان کو ڈر لگتا ہے اگر میں دکان بند کر دوں گا جمعہ کے دن ایک آٹھ ڈیڑھ گھنٹا تو میرا نفصان ہو جائے گا تو یہ تو ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بروسہ نہیں ہے اگر اللہ پر بروسہ ہوتا تو جمعہ کی ازان سنتے ہی وہ سٹل گرا دیتا اور کہتا کہ اللہ روزی دینے والا ہے میں اس کی عبادت کیلئے جا رہا ہوں میں عبادت کر کے لوٹوں گا تو اللہ مجھے اس کی روزی عطا فرما دے تو جس خوش نصیب نے ان آٹھ باتوں پر عمل کیا گویا کہ اس نے اللہ کی ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا ہے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ جتنی بھی آٹھوں آٹھ چیزیں جو گوھر و فکر کیا جس میں حاتی مسلم نے کہتے ہیں کہ یہ توریت زبور انجیل اور قرآن کے اندر یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ساری کتابیں انہی باتوں پر مشتمل ہیں شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاگرد ہیں حضرت حاتیم عسم تو انہوں نے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں تیس سال رہ کر جو علم دین حاصل کیا تو انہوں نے اس علم کے آٹھ فوائد حاصل کیے ان کے اندر میں نے پانچ فوائد کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ چھ سات اور آٹھ یہ تین فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج میں ذکر کر دوں مختصر سے وقت کے اندر حضرت حاتیم عسم کہتے ہیں کہ میں نے جو تیس سال تک حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کیا اس کا میں نے چھتھا فائدہ جو حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی دنیا میں دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر ایک شخص ایک دوسرے سے کسی نہ کسی غرض سے اور کسی نہ کسی وجہ سے عداوت اور دشمنی کرتا ہے دشمنی جو پیدا ہوتی اس کا تھوڑا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتا ہے تو میں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر آپس میں دشمنی پیدا کرتے ہیں بلکہ بہت ساری دشمنی کی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا بندہ ہماری سوچ کے مطابق کھرا نہیں اترتا ہم اسے دشمنی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے خیال کا نہیں ہے یہ ہماری سوچ کا نہیں ہے ہماری طرح اس کی فکر نہیں ہے ہم اس سے دشمنی کر لیتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے ان باتوں پر دشمنی نہیں ہونی چاہیے ہمارے خاندان کے اندر جو آپس میں لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اور لوگ خاندان کے اندر جو ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں وہ بھی انہی بنا پر چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے بڑی بڑی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور کئی دنوں تک بلکہ کئی سالوں تک آپس کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہے یعنی اس کے اندر ساری خوبیاں ہو ایسا نہیں ہو سکتا کسی نہ کسی بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تو ضرور ہوگی ہی کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو پرفیکٹ بنایا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے اور ان کے صدقے میں اللہ نے انبیاء کرام کو بنایا ہے یہی ہے کہ جس میں آپ عیب نہیں نکال سکتے آپ ان کے اندر کسی طرح کے کوئی نقص نہیں نکال سکتے حضرت حسان بن ثابت تو خود کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَأْرَم مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَا حضرت حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے حتیٰ کہ ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے صرف ہمارے نبی کی ذات اور ہمارے نبی کے صدقے میں سارے نبیوں کی ذات یہی ہے جس کے اندر آپ عیب نہیں نکال سکتے وہ ہی معصوم ہے پھر رہا فرشتوں کا معاملہ تو وہ ہمارے اندر آتے نہیں ہیں اس لئے ہم ان کی بات نہیں کریں گے فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور وہ فرشتے ہیں تو انسانوں کے اندر آپ کو کائنات میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو کمی ہر شخص میں ہوتی ہے آپ اپنے ہی گھر میں دیکھ لیں آپ کے گھر میں پانچ لوگ ہیں چھے لوگ ہیں سات لوگ ہیں سب کی سوچ برابر نہیں ہے کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تو ہے کوئی ایسا ہے جو بہت جلد غصہ کرتا ہے یہ اس کی کمی ہے کوئی ایسا ہے جو کام تو کرتا ہے لیکن بہت دھیمی رفتار میں کرتا ہے کمی تو ہے کوئی ہے جو کام کرتا ہے لیکن اتنا جلدی کرتا ہے کہ بگاڑ دیتا ہے وہ بھی کمی ہے کوئی ایسا ہے جو کام اچھے سے کرتا ہے لیکن اس کی بولی ایسا ہے ایسی ہے کہ وہ کام کر کے بگاڑ دیتا ہے یعنی کمی تو آپ کو ہر جگہ ملے گی کوئی بھی بندہ آپ کو پرفیکٹ نہیں ملنے والا تو فرمایا گیا کہ جس انسان میں آپ کو جتنی چیزیں اچھی لگیں اب اس کی اچھائیوں سے پیار کریں آپ اس کی اچھائیوں سے پیار کریں اور جو جو اس میں کمیاں ہے تو جتنا ہو سکے اس کی کمی کو نظر انداز کر دیں چھوڑ دیں اور آپ یہ سوچیں کہ مجھ میں بھی تو کوئی کمی ہوگی مجھ کے میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں گے جو لوگوں کو پسند نہیں ہوگی پھر بھی لوگ مجھے برداش کرتے ہیں تو یہ ہی سمجھ کر ہمیں لوگوں کی کمیوں کو اور لوگوں کے اندر جو اگر کوئی عیب ہے ان عیب کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے اچھائی پر غور کریں اچھائی کو پسند کریں اور اچھائی کی بنا پر لوگوں سے پیار کریں ایک بندہ ایسا ہے جس کے اندر آپ کو تین چار باتیں ایسی لگتی ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے اندر چار پانچ باتیں ایسی بھی جو بہت اچھی ہے تو آپ اس اچھائی کی بنا پر اس سے پیار کریں وہ تین چار باتیں اس کو نظر انداز کر دیں چھوڑ دیں تو اس طریقے سے اگر بندہ سوچیں تو یقین جانے آپس میں نفرتیں پیدا نہیں ہوگی نفرت کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنے سامنے والے بندے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی برائی نہ ہو بلکل اس کے اندر ساری کی ساری باتیں اچھی ہو ہم یہ چاہتے ہیں تو اسی کی بنا پر ہم کسی نہ کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم اپنے گھر کے اندر سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور سب کے رویے کو برداشت کرتے ہیں سب کے اخلاق کو برداشت کرتے ہیں برا ہو تو بھی برداشت کرتے ہیں اچھا ہو تو خوش ہوتے ہیں اسی طریقے سے اپنے آپس کے ماحول کے اندر بھی لوگوں کو دیکھیں اچھا ہی یہاں ہو تو محبت کریں برائی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیں اسی طریقے سے کام کریں گے تو یقین انجانے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا یہ چیز ہے تو حضرت حیاتیم اسم کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں میں دیکھا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لوگ دشمنی کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اور میں نے اللہ تبارک وطالعہ کے کلام کے اندر قرآن پاک کے اندر میں نے یہ سرے فاطر کے اندر آیت کریمہ پڑھی اس پر میں نے غور کیا اللہ فرماتا ہے اِنَّا شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو تو حضرتِ حاتیم اسم کہتے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ سیوائے شیطان کے کسی اور سے ہم دشمنی نہیں رکھیں گے دشمنی اسی سے رکھیں گے جس سے دشمنی رکھنے کا قرآن نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے ہم دشمنی رکھیں اور پھر جو شیطان کی باتوں پر عمل کرے شیطان کی طرح اپنا رویہ اختیار کرے اور پھر عقائد کے معاملے میں جو بگاڑ پیدا کرے آپ اس کے ساتھ یہ طریقے کا رویہ اختیار کرے اور آپ اس سے دشمنی رکھیں لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر کسی سے دشمنی پیدا نہ کریں آج ہم ہے کہ شیطان کی باتوں پر عمل بھی کیے جا رہے ہیں تو عمل کرتے بھی ہیں اور شیطان کی سوچ کے مطابق ہم کام بھی کرتے ہیں لیکن ہم شیطان سے دشمنی نہیں کرتے حالانکہ قرآن نے کیا فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو جس کو دشمن بنانا تھا ہم اسے دشمن نہیں بنا رہے اور جس سے دوستی کرنی ہے اسے دشمن بنا رہے ہیں یہ ہمارا رویہ الٹا ہو رہا ہے جس سے اللہ نے دوستی کا حکم دیا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا جیسا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے مومن مومن کا بھائی ہے تو یہاں قرآن نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا تو جو بھائی ہے اس سے دشمنی ہو رہی ہے اس سے نفرتیں ہو رہی ہیں اس سے مو موڑ لیا جا رہا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تو جو دشمن ہے اس سے دوستی کی جا رہی ہے اب کس طرح دوستی کی جا رہی ہے تو جو چیز ناجائز ہے جو چیز حرام ہے اور جو خیالات اور جو وسوسیں شیطان ہمارے دل و دماغ میں پیدا کر رہا ہے آج ہم اس کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق عمل کر کے ہم شیطان سے دوستی بھی کر رہے ہیں اور ہم آپس میں مومنوں سے دشمنی کر رہے ہیں تو قرآن جو کہتا ہے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں بھائیوں سے دشمنی اور شیطان سے دوستی اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے اللہ تعالی دنیا میں ہمیں ترقی دے کامیابی دے آپس میں محبتیں پیدا ہو ماحول بہتر بنے یقیناً یہ ممکن نہیں ہے یہ کب ممکن ہوگا کہ جب ہم قرآن کے مطابق عمل کریں گے جس کو قرآن نے ہمارا بھائی کہا ہے ہم ہر مومن کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ رکھیں گے اس کے ساتھ ہم اچھے سے دوستی قائم کریں گے اور جس کو قرآن نے دشمن کہا یعنی شیطان اس سے ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے وہ جو بھی گناہ کا کام ہمیرے دل و دماغ میں ڈالے ہم اس کے خلاف کریں چاہے پھر وہ فلمیں دیکھنا ہو چاہے وہ گانے سننا ہو چاہے اور بھی کوئی گناہ ہو غیبت کرنا چنگلی کرنا شراب نوشی جوہ کھلنا یہ زنہ کاری یہ جو بھی ہے گناہ جس کے بھی خیالات شیطان دل و دماغ میں ڈالے ہم اس کے خلاف کرے ہو اور شیطان سے دشمنی کا اظہار کریں جب ہم یہ عمل کریں گے تو یقیناً یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن مانتے ہیں اور مومن کو اپنا دوست مانتے ہیں اور تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم عصم یہی کہتے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ شیطان کے سیوہ کسی اور سے دشمنی درست نہیں ہے دشمنی کرنی ہے تو شیطان سے کرنی ہے اس کے سیوہ کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی یہ مجھے فائدہ حاصل ہوا شقق بلخی کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے سے یہ حضرت حاتم عصم فرماتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ ساتھوہ فائدہ جو مجھے ملا تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص روزی اور معاش کی تلاش میں کافی محنت اور کوشش کے ساتھ سرگردہ ہیں اور اس سلسلے میں حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا روزی روٹی کا مسئلہ آج بھی ہے اور یہ ہر دور میں چلا ہے بلکہ آج لوگ مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں مشکل اور پریشانی پریشانی سے گھر چلاتے ہیں لوگ تو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے غربت اور مفلسی یہ تو میرے نبی کے زمانے میں بھی تھی صحابہ کرام نے بھی بہت مشکت سے اور تکلیفوں میں اپنی زندگی گزاری ہے جنگ تبوک کا واقعہ دیکھیں خجور کے دو ٹکڑے کرتے تھے آدھا ٹکڑا ایک صحابی کھاتے آدھا ٹکڑا دوسرے صحابی کھاتے اور اسی ٹکڑے پر پورا دن گزارا کرتے تو اسے غریبی کہتے ہیں یہ کوئی غریبی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں اور پھر رونا بھی روتے ہیں بڑی بڑی گاریوں میں گھمتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں یہ کوئی غریبی نہیں ہے غریبی وہ تھی کہ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا غریبی دیکھیں آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے جو آپ لوگوں نے غریبی دیکھی ہوگی آج کے بچوں کو غریبی کہاں پتا ہے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کے ساتھ پیاز کھاتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے مرچی اور روٹی کھاتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے دائیں اور روٹی کھاتے ہوئے وہ اس لیے شوق سے نہیں کھا رہے تھے ان کے گھر کھانا نہیں تھا ان کے گھر سالن نہیں ہوتا تھا اگر کوئی دو مہمان ان کے گھر آ جاتے تھے تو پیچھے کے راستے سے نکل کر کسی کے گھر جا کر شکر مانگ کے لاتے تھے چائے پلانے کے لیے یہ دور دیکھا ہے بچپن کے زمانے میں تو یہ گریبی تھی آج وہ گریبی نہیں ہے آج وہ مفلسی نہیں ہے تو حضرت حاتیم اسم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص روزی اور معاش کی تلاس میں کافی محنت کر رہا ہے مشکت کر رہا ہے اور کوشش اتنی کر رہا ہے کہ کہیں نہ کئی سے اسے رزق مل جائے اور اس سلسلے میں وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا جو بھی آئے کھا رہا ہے حلال ہو تو وہ بھی حرام ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول رہا ہے کسی کو دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ بھی دے رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے زلیل اور خار بھی ہو رہا ہے حرام روزی روٹی کے لیے وہ زلیل بھی ہو رہا ہے دنیا بر کے اندر آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ انٹرنیٹ سے پیسہ کمائ رہے ہیں انٹرنیٹ سے پیسہ کمائ رہے ہیں کچھ لوگ ویڈیوز بنا کے پیسہ کمائ رہے ہیں کچھ لوگ الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے اپنی چینل چلا رہے ہیں اور اس سے پیسہ کمائ رہے ہیں بہت ساری مسلمان لڑکیاں بھی ایسی ہے جو اپنے کپڑے اتار کر ویڈیوز بنا رہی ہے اور اس سے لاکھوں اور کروڑ روپے کمائ رہی ہے ایک تو زلیل ہو رہی ہے نا رسوہ ہو رہی ہے اگر آپ غریب ہیں مہینے دس بارہ پندرہ ہزار کمائ رہے ہیں اور وہ کمائ رہی ہے کروڑ روپے ہر مہینے اس کی لاکھوں میں آوک ہے اس کی انکم ہے اگر آپ کے گھر اس کا رشتہ آئے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنیاب کریں گے آپ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیوں کہ اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی ہے اس کی کوئی عزت باقی نہیں بچی ہے اس نے ناچنے میں گانے میں اپنے بدن سے کپڑے اتار کے فینک دیئے اور وہ زلیل اور رسوہ ہو گئی ہے ہم غریب ہیں تو کیا ہوئے لیکن ہم اس طرح کی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکا نہیں کر سکتے ایسی بدچلن لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکا نہیں کر سکتے تو پتا چلا کہ وہ زلیل ہو گئی وہ رسوہ ہو گئی اس کی عزت سماج میں باقی نہیں رہی اگر جو اس کے پاس لاکھوں روپیے کیوں نہ ہو اگر جو اس کے پاس کروڑوں کی پروپٹی کیوں نہ ہو تو آج یہی فرما رہے ہیں کہ لوگ حرام کمائی کے اندر زلیل اور رسوہ بھی ہو رہے ہیں حرام کمائی بھی حرام ہے نا اور اوپر سے زلت بھی ہے دونوں چیزیں حرام بھی کمائ رہے ہیں اوپر سے زلیل بھی ہو رہے ہیں تو پتا چلا کہ آج لوگ حرام بھی کماتے ہیں اور ساتھ میں زلت اور رسوائی کو بھی اپنے سر پہ لے رہے ہیں زلیل اور خار بھی ہو رہے ہیں لہٰذا حضرت حاتم عصم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر میں نے غور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے والا کوئی احسان نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو جتنے بھی جاندار ہے ہر ایک کو روزی دینا وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو جب اللہ نے اپنے ذمہ پر لے لیا کہ میں تجھے روزی دوں گا میں تجھے رزق دوں گا تو پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اللہ حرام دینے کا وعدہ نہیں کر رہا اللہ تو حلال دینے کا وعدہ فرما رہا ہے اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے نا اللہ نے جو اپنے ذمہ کرم پر بات لی ہے کہ میں رزق دوں گا تو اللہ نے حرام دینے والا ذمہ نہیں لیا اللہ نے حلال دینے والا ذمہ لیا ہے اگر تم اللہ پر بروسہ کرو تو اللہ تمہیں حلال روزی ضرور عطا فرمائے گا ہاں بات اتنی ہے کہ تم یہ چاہو کہ میں روزانہ لاکھ کماؤں یہ الگ باتیں اللہ جو دے گا وہ اتنا دے گا کہ تم اپنا اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر لو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلاو اللہ اتنا دے گا چاہے تو زیادہ بھی دے گا لیکن اتنا تو دے گا ہی وہ کہ تم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ فیلاو اتنا اللہ ضرورتہ فرمائے گا تو حضرت حاتیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پس میں نے یقین کر لیا کہ میرا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور غیر کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیا اور جو وقت مجھے عبادت کے بعد ملتا تھا میں اس میں روزی تلاش کر لیتا تھا اللہ مجھے روزی عطا فرما دیتا تھا تو یہ چیز حضرت حاتیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بارگاہ سے سیکھی آخری بات حضرت حاتیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پر بروسہ کیے ہوئے کسی نہ کسی پر بروسہ کیے ہوئے کسی کا بروسہ درہم پر دینار پر پیسو پر کسی کا بروسہ اس کی سلطنت پر حکومت پر بادشاہت پر کسی کا بروسہ سنعت اور حرفت پر یعنی جس کو اس کو کاریگری آتی ہے جس میں مہارت ہے اس کو اس پر اس کو بروسہ ہے اور کوئی تو اپنے جیسے لوگوں پر بروسہ کیے ہوئے ہیں تو ایسے حالات میں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پر بروسہ کیے ہوئے ہیں آپ خود غور کریں ہم کسی نہ کسی پر بروسہ کیے ہوئے ہیں نا کسی کو اپنی جوب پر بروسہ ہے کہ میری جوب ہے میں ہر مہینے بیس ہزار کمارا ہوں اسی لئے تو دس لاکھ کی لون لے رہا ہے بروسہ ہے تب ہی لیا نا کسی کو بروسہ ہے کہ میرے پاس وہ ہونر ہے میں جہاں بیٹھ جاؤں گا وہاں پہ پانس سو روپیہ ہزار روپیہ کمارا لوں گا ہونر پہ بروسہ ہے لیکن وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہونر کے لئے جو ہاتھ دیئے وہ اللہ نے دیا ہے اب کسی کو اپنے ہاتھوں کے ہونر پر بروسہ ہو اور اللہ چاہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھ توڑ دوں تو ہے کیا وہ کما سکے ہے کوئی جو اس کے ہونر کے اندر اسے کوئی اور کام بتا سکے کہ جو وہ کسی اور طریقے سے وہ اپنے ہونر کو پورا کر سکے نہیں اسی طریقے سے کسی کو بروسہ سلطنت پر حکومت پر تو اس نے یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا پر چار سو چار سو سال حکومت کرنے والے بادشاہ بھی گزرے ہیں آٹھ سو آٹھ سو سال حکومت کرنے والے بھی بادشاہ گزرے ہیں فیرون نمرود یہ جو گزرے ہیں بادشاہ جو بنے تھے تو کیا انہوں نے دس سال حکومت کی پانس سال حکومت کی نہیں انہوں نے کئی سو سو سال تک حکومتیں کی ہے یہی وہ ہندوستان کہ جس سرزمین پر انگریزوں نے کئی سو سال تک حکومت کی یہی وہ سرزمین ہے جس پر مغلوں نے کئی سو سال تک حکومت کی لیکن کوئی بچا ہے کوئی نہیں بچا سب چلے گئے اور وہ تو کون تھے وہ خود حکومت قائم کرتے تھے وہ کوئی کسی کے وارڈ پہ آکے نہیں بیٹھتے تھے انہیں کوئی چنتا نہیں تھا وہ خود بادشاہ تھے وہ جتنا چاہے اتنا حکومت کر سکتے تھے لمبی لمبی حکومت کرنے والے تو کسی کو بروسہ اپنی حکومت پر ہے اپنی سلطنت پر ہے کسی کو بروسہ دینار درہم پیسوں پر ہے جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنے پیسوں پر بروسہ ہوتا ہے گرور ہوتا ہے تو حضرت حاتیم علیہ وسلم کہتے ہیں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے رہنمائی حاصل ہوئی فرماتے ہیں اور جو اللہ پر بروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے جو اللہ پر بروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے اپنا کام پورا کرنے والا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِن قَدْرَ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے بروسہ اللہ کی ذات پہ کرو تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے بروسہ کرو اللہ کی ذات پر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام کار چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جاؤ اللہ کی ذات پہ بروسہ ہے یہ معاملہ نہیں ہے بروسہ کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک وطالہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو اور اس پر اللہ پر بروسہ کرو کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کا بدلہ اس کا نتیجہ اس کا فل مجھے اللہ عطا فرمائے گا اس اعتبار سے بروسہ کرو جس طرح کہ ایک صحابی نے حضور کی وارگاہ میں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اوٹ کیل کے ساتھ باندھ دوں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بروسہ کرو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو باندھ دو اور پھر اللہ پر بروسہ کرو اسے اللہ پر بروسہ کہتے ہیں کوئی شخص ہے جو پچیس مال کی بیلڈنگ پہ چڑ جائیں اور اوپر سے چھلانگ لگا دے اور کہہ کہ مجھے اللہ پر بروسہ ہے اسے بروسہ نہیں کہتے بےوقف یہ ہے تجھے چھلانگ لگانے کا کہاں کس نے ہے کس نے کہاں چھلانگ لگانے کا کہ تُو بروسہ کر ہاں اگر کوئی کسی وجہ سے گر گیا اور پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے اللہ پر بروسہ ہے کہ اللہ مجھے بچا لے گا تو یہ ہے بروسہ اللہ کی ذات پر کہ اس نے اس وقت یہ کہا کہ مجھے اللہ پر بروسہ اللہ مجھے بچا لے گا اسی طریقے سے دوائی آپ استعمال کریں ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو فرمایا گیا بروسہ ڈاکٹر پہ نہیں بروسہ دوائی پر نہیں ہاں دوائی کرنا یہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سنت کے مطابق آپ دوائی کریں دوائی کرنا سنت ہے لیکن اس وقت آپ کا بروسہ ڈاکٹر پہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا بروسہ دوائی پر نہیں ہونا چاہیے آپ دوائی بھی کھائیں تو اللہ شافی اللہ کافی کہہ کر کھائیں کہ دوائی پر بروسہ نہیں مجھے بروسہ اللہ کی ذات پر ہے وہ چاہے تو اس میں شفاہ عطا فرما دے اور وہ چاہے تو شفاہ نہ ملے تو اس لیے آپ کسی بھی معاملے کو لے لیں آپ وہ کام کریں اور پھر اللہ پر بروسہ کریں آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں آپ وقت پر عبادت کریں عبادت کے بعد جو وقت اس میں کاروبار کریں اور پھر اللہ پر بروسہ کریں خسم خدا کی آپ کے رزق میں اللہ بھی پناہ برکت عطا فرمائے گا جن لوگوں کو اللہ پر بروسہ نہیں ہوتا نا وہ جمعہ کو بھی سٹل نہیں گراتے کیونکہ ان کو اللہ پر بروسہ نہیں ہے ان کا بروسہ اپنی ذات پر ہے ان کو ڈر لگتا ہے اگر میں دکان بند کر دوں گا جمعہ کے دن ایک آہ ڈیڑھ گھنٹا تو میرا نقصان ہو جائے گا تو یہ تو ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بروسہ نہیں ہے اگر اللہ پر بروسہ ہوتا تو جمعہ کی ازان سنتے ہی وہ سٹل گرا دیتا اور کہتا کہ اللہ روزی دینے والا ہے میں اس کی عبادت کیلئے جا رہا ہوں میں عبادت کر کے لوٹوں گا تو اللہ مجھے اس کی روزی عطا فرما دے گا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے گا تو اس طریقے سے اللہ پر بروسہ کیا جاتا ہے تو جو لوگ عبادت کے وقت اپنا کام کاج بند نہیں کرتے اور وہ اس نیت سے نہیں کرتے کہ میرا نقصان ہوگا وہ سراسر اللہ پر بروسہ نہیں کرتے اللہ کی ذات پر انہیں یقین نہیں ہے اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں جتنے بھی کسان ہیں کھیڑتے ہیں ان کو بروسہ اپنے اوپر نہیں ہونا چاہیے انہیں بروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ لاکھ بار زمین میں بیج ڈال دے اگر اللہ آسمان سے بارش ہی نہ برسائے تو کون ہے جو بیج کو باہر نکالے گا کون ہے جو پیداوار کو ان فصلوں کو بڑا کرے گا ان کو زمین سے باہر نکالے گا کوئی نہیں نکال سکتا بلکہ وہ فصلیں بڑی بھی ہو جائیں بہتے بڑے بھی ہو جائیں پھر بھی اسے اپنے اوپر بروسہ نہیں کرنا چاہیے کب رات میں طوفان آ جائے سب ختم ہو جائیں کب آندھی آ جائے کب ختم ہو جائیں کب بن موسم کے بارش ہو جائے وہ ختم ہو جائیں اس لئے کسان کو بھی اپنے اوپر بروسہ نہیں ہونا چاہیے کسان کو بھی بروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے کہ میں بیج تو زمین میں ڈال رہا ہوں میں اپنی طاقت پر نہیں میں اللہ کی ذات پر بروسہ کرتی ہوئے ڈال رہا ہوں تو فرمایا گیا جن لوگوں کو اللہ پر بروسہ ہوتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اور جو اللہ پر بروسہ کرے وہ اسے کافی ہے وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے جو بھی بروسہ کرے گا اللہ کام پورا کردے گا اس کا اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہوا ہے جب وہ اندازہ ہوگا تو اس کا کام پورا ہو جائے گا حضرت حاتم کہتے کہ میں نے اللہ پر بروسہ کیا وہ مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے بہترین کارساز ہے تو جب حضرت سیدنا شاکیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے یہ ساتھ فوائد سنے جو حضرت حاتم نے بیان کیے تو فرمایا اے حاتم اللہ آپ کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اپنے شاگرد کو دعا اتا فرمائے انہوں نے اللہ تجھے اس پر استقامت اتا فرمائے اخلاص اتا فرمائے میں نے تورات انجیل زبور اور قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا تو میں نے ان تمام مقدس کتابوں کو ان آٹھ فوائد پر مشتمل پایا یہ آٹھ چیزوں پر میں نے مشتمل پایا تو جس خوش نصیب نے ان آٹھ باتوں پر عمل کیا گویا کہ اس نے اللہ کی ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا ہے کتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ یہ جتنی بھی آٹھوں آٹھ چیزیں جو غور و فکر کیا جس میں حاتم اسم نے کہتے ہیں کہ یہ تورات زبور انجیل اور قرآن کے اندر یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ساری کتابیں انہی باتوں پر مشتمل ہیں جنہوں نے ان آٹھ باتوں پر عمل کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کی ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا ہے بہت بڑی باتیں اگر بندہ اس پر غور کرے باتیں بڑی چھوٹی ہیں لیکن بندہ عمل کر لینا تو اللہ تبارک وطلعہ اس کو عروج عطا فرمائے اس کو کامیابی عطا فرمائے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن عمل کرنے سے اللہ اس کو بہت بڑا مقام عطا فرما سکتا ہے بہت بلندی عطا فرما سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا دشمنی والی بات جو دشمنی لوگ کیوں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر لوگ سمجھ جائے کہ کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی تو ہوتی ہی ہے اگر یہی سوچ لے کہ اس میں دو خامی ہے تو مجھ میں بھی دو چار خامیہ ہوگی یہی سوچ کی بندہ زندگی گزارنے لگ جائیں تو آپس میں محبتیں کرنے والے بن جائیں اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين